خلافتِ راشدہ کی جتنی دستاویزات ہیں سرکاری سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق عاظم کی، سیدنا عثمان غری کی، سیدنا علی شیرِ خدا کی حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے سرکاری فرامین جو آپ نے مختلف قبائل کو لکھے وہ آج تک کتبِ حدیث میں محفوظ ہیں کتبِ حدیث میں محفوظ ہیں اور شیخ ابو بیعت قاسم بن سلام نے کتابِ الاموال میں ان کو درج کیا کسرک کے ساتھ اور بہت ساری کتابوں میں حدیث کی اور سیر کی کتابوں میں درج ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ تمام فرامین جب کسی قبیلے کے ساتھ صلاح ہوتی مسلمانوں کی، مسلمان فوج کی یہ مسلمان فوج کسی کو معاف کرتی یا کوئی سرنڈر کرتا اور مسلمانوں کے اقتدار میں آتا تو جو فرمان لکھا جاتا اور اہد نامہ لکھا جاتا حضور علیہ السلام کی طرف سے یا خلفاء راشدین کی طرف سے آقا کے وسال کے بعد ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے سرکاری فرمانوں میں اور سرکاری دستاویزات میں ہمیشہ ایک ہی جملہ لکھا جاتا کہ آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہو آج سے تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں ہو کبھی کوئی زمین جاگیر دی جاتی تو لکھا جاتا کہ زمین اللہ اور اس کی رسول کی ملک ہے اللہ اور اس کے رسول کی ملک ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے معافی دی جاتی ہے حدیث کی کتابیں پڑی پڑیئیں صدیق اکبر نے اکیلے کبھی اقتدار اعلیٰ ذکر نہ کیا تھا فاروق اعظم نے کبھی زمین کو سرق اللہ کی ملک نہ کہا تھا عثمان و علی شیرِ خدا نے کبھی امان دیتے ہوئے یہ نہ کہا تھا کہ سرق اللہ کی امان میں ہو ہم تم کہتے پھرتے ہیں فی امان اللہ مگر ابو بکر و علی کہتے تو کہتے فی امان اللہ و رسولِ خدا مصطفیٰ کی امان میں توحید کی خبر ہمیں زیادہ ہے یہ صدیق اکبر کو زیادہ ہمیں زیادہ ہے یہ فاروق اعظم کو زیادہ ہمیں زیادہ ہے یہ عثمان و علی کے زیادہ مگر افسوس علم زنگالود ہو گئے زنگالود ہو گئے بنیادی تصورات گندرہ گئے یہی بات ہے حدیث کی ہر کتاب اٹھا لیں جب آقا کسی صحابی سے سوال کرتے علم کا حق کیا یہ حاکمیت مطلقہ کا حق تھا اسی زمن میں بات آگئی علم کا حق آج تانہ زنی کرتے جب صحابی سے کوئی سوال کرتے اور ان کو معلوم نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ کہتے اللہ عالم بولیے اگر آپ کہے تو آپ کہتے ہیں نا واللہ عالم کہتے ہیں نا واللہ عالم کہتے ہیں کبھی کہا کہ خدا اور رسول بہتر جانتا ہے کبھی کہا ہمیشہ کہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ ہماری توحید ہے اور صحابہ اکرام کی توحید یہ تھی تمام کتابیں حدیث کی اٹھا کے دیکھیں جب آقا نے پوچھا اور صحابہ اکرام کو جواب معلوم نہ تھا ہمیشہ تنہا خدا تانام نلیہ ارز کیا اللہ عالم و رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے بخاری اگر آپ کہیں یہ صحابہ کی بات تھی آؤ میں آپ کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا کی داب داؤں کن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف میں کوئی ایک ماجرہ تھا آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے اور کسی ایک عمل پہ خفگی کا اظہار محسوس ہوا آپ اندر تشریف لائیں توبہ کرنا چاہی کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کرنا چاہی اور نہیں عرض کیا یہ نہیں کہا انی اتوبو الی انی اتوبو الاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں نہیں کہا توبہ کس کی بارگاہ میں کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں بخاری شریف بتا رہا ہوں حدیث میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں نہیں عرض کیا عرض کیا انی اتوبو الاللہ و رسول میں خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ بھی توبہ کرتی اللہ اور اس کی رسول کی طرف توبہ کرتی توبہ کا حق خدا اور مصطفیٰ کا مشترک ہم نے حضور کی حق نہیں پہچان ہے یہ تحریک منحاج القرآن کیا ہے اللہ کی عزت کی قسم اور آقا کے نالین پاک کی دھول کی قسم منحاج القرآن کے قیام کا اور کوئی مقصد نہیں فقط ایک مقصد ہے کہ امت کو مصطفیٰ کا حق آ جائے اس امت کو حضور کا حق پہچان دیا جائے حق کے رسالت کی پہچان کرا دی جائے